بولیوڈ کے دگج کلکار دلیف کمار کا کل صبح ساڑھے سات بجے ندھن ہو گیا ان کے ندھن پر فلم انڈسٹری سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے دلیف کمار کو ہر ایکٹر اپنی شدھان جلی دے رہا ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ دلیف کمار اور سائرہ بانو کا کوئی بچہ نہیں تھا لیکن وہ دونوں ہی بولیوڈ کے کنگ خان یعنی کہ شاروخ خان کو اپنے بیٹے کی طرح مانتے تھے دلیف صاحب کا رشتہ شاروخ خان سے بہت خاص رہا ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاروخ خان ایک ویڈیو کلپ میں سائرہ بانو کو بیٹے کی طرح ہی تسلی دے رہے ہیں گائز دلیف کمار شاروخ خان کو بیٹی کی طرح چاہتے تھے تو شاروخ بھی انہیں وہی درجہ دیتے تھے شاروخ خان اور دلیف کمار کے رشتے پر سائرہ بانو نے ایک انٹریو میں بات کی تھی سائرہ بانو نے کہا تھا کہ شاروخ خان کی پہلی فلم دل آشنا کے وقت ان کی ملاقات ہوئی تھی دلیف صاحب نے اس فلم کا سیرے مونیل کلپ دیا تھا شاروخ اور دلیف کمار کے بال ایک جیسے ہیں شاروخ اور دلیف کی پہلی میٹنگ کو یاد کرتے ہوئے سائرہ نے کہا کہ ان دونوں میں کئی سمانتائی دکھی تھی اس لیے جب بھی میں شاروخ سے ملتی ہوں تو ان کے بالوں میں انگلیاں فراتی ہوں اور وہ جب بھی گھر آتا ہے تو بہت پیار اور سمان کے ساتھ ملتا ہے اور ہمیشہ مجھے اپنے بالوں پر ہاتھ فیڑنے کو کہتا ہے